تو ابھی نا یار کبود ترہا رہا ہے کبود ترہا کے تقریبا بیٹھ گیا ہے تو ساری عوام جو ہے نا علاقے کی وہ پیچھے بیچھے ہیں کیا پر درستوں پر بیٹھا ہے ہاں بیٹھ گیا یار بیٹھ گیا چھوٹے بچے بتا رہے ہیں کہ جو بورڈ ہے نا اس کے اوپر بیٹھا ہے یہ سامنے والا درست ہے بڑا اس کے اوپر تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں شاید دوسری طرح مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے یا نہیں دوستو یہ سامنے بیٹھا ہوا بلکل یہ دیکھیں اب اس کو پکڑتے ہیں وہاں اپنا پلے چلو لے آدم یہ کبوتر ہے چلو جلدی لے جلدی جلدی مہنٹ مہا جلدی آیا یہ سامنے بیٹھ تو گیا ہے لیکن یار اس کے ساتھ نا یہ کبوتر چھوڑیں گے اور اس کو جلدی سے پکڑتے ہیں یار یہ بیٹھا ہوا ہے بڑا وی ایپ کبوتر ہے یار یہ ریڈ کبوتر ہے اوپر یہ ایک میرے پاس ہے اور اس کے پاس دو تین ہے اب یہ آرام سینو اوپر جا کے اس کے ساتھ کبوتر چھوڑتے ہیں اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ پکڑا جائے گا یہ اوہ بھائی صاحب بلان یاربلان کبوتر ہے کوئی چالیندیکھیں چل بے چیز چل چھوڑ 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 آ یہ بھی گیا یہ بھی گیا اور ساتھ یہ بھی گیا دوستو ابھی نا وہ چھبکا جو ہوتا ہے وہ لڑکا لینے گیا اس کے ساتھ پکڑیں گے کیونکہ باغ نہ جائے کبوتر جو ہوتا ہے نا بہت ہی زیادہ تیز ہوتے ہیں وہ آگے لڑکا سامنے یہ چھبکا لے گیا آ رہا ہے اب انشاءاللہ پکڑیں گے اس کے ساتھ چھمکا لکا چھمکا لکا بن بھی šی آہ لو متڑا ہوتا ہے جو ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک ساتھ اپنا ہے اور یہ نیو کبوتر جو بھی پکڑا ہے آج گلنا شگار سے شگار ہے بہت دیرے شگار آ رہے ہیں آ بھئی آ بھئی اوہ یار یہ تو باندھا ہوا تھا پہلے بھی باندھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ داگے بغیرہ جو ہے نا باندھے ہوئے ہیں ایک سیڈ جو ہے وہ بلکل صاف ہے یہ یہ بھی کسی نے پکڑ کے رکھا ہوا تھا لیکن اس کے پاس جب جتنی دیر رہا ہے نا پھر اس سے بھی بھاگ گیا تو ابھی ہمارے پاس آیا ہے اس کو کرنا کیا اس کے ابھی نا اس کی دو تین کلیاں جو کھانچ دیتے ہیں پھر اس کو انشاءاللہ جب اڑانے کا ٹائم آیا تو پھر اس کو اڑائیں گے ہاں یار ہاں یار ابھی نہ کچھ دیر کچھ دن بعد بازی کا ٹائم آ رہا ہے اس کو انشاءاللہ بازی میں اڑائیں گے اس کی کلیاں جو نا وہ باندھ دیں گے باندھ کے پھر اس کو انشاءاللہ اڑائیں گے ہر حال میں بازی میں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو کبوتر تو ہم نے پکڑ ہی لیا تھا تو ابھی یار اپنا جو ملنگی ہے نا وہ دوسرے دن سے نراض ہے ہم سے بہت زیادہ تو یار لایا ہوں میں اس کے لیے ابھی جو اس کی ڈائٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ پورا ایک برتن پورا جگ بھرا ہوا ہے دو کلو یار ہے یہ یار پتہ نہیں آپ کھائے گا یا نہیں تو ابھی میں اس کو لے کر گیا ہوں اپنا جو ٹیوبیل ہے اس پر تو اس کو نیلایا ادھر اب انہیں نا دو کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اب جو اس کا برتن پہلے والا پڑا ہوا وہ ضائع کرنا پڑے گا خالی کرنا پڑے گا پھر اس کو ڈالتے ہیں اس کی ڈائٹ یہ دیکھیں روٹی بھی ہے اور دودھ بھی ہے تو سب سے پہلے جو یہ پڑا ہوا یہ خالی کرتا ہوں کیونکہ اس میں ڈال دیا تو یہ خراب کر دے گا اور دیادہ دوستو برتن تو میں نے ساف کر لیا اس کا تو ابھی یہ دیکھتے ہیں ملنگی تو ابھی جو ہے نا اس کا جو کھانا وغیرہ یار اس میں ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یار کھائے گا یا نہیں یار مجھے امید تو ہے بہت زیادہ کہ کھائے گا لیکن پھر بھی یار اس کا پتہ نہیں کھائے یا نہ کھائے اور یہ تھوڑا سا بچایا میں نے جو اپنی کیٹو ہے اس کے لیے چل بھی ادھر بیٹھ تو ہاں ملنگی ہاں کھالا اٹھ اٹھنا کھالو یار چل اٹھے اٹھے اٹھا ابھی دیکھتے ہیں یار اس کو بولت ہویا شاید یہ کھالے کیا پتہ اس کا نا بھی کھائے ہاں بھا ہے ہاں��uri ہاں ہولا ہاں چل اٹھ ان چل اٹھ الل焦 لنگی ہا رہا ہاں چل اٹھ چل اٹھات چل خانا کھا ہاں چل شاہ باش شاہ باش شاہ باش ہیں ہاں یا دوستو کھا رہے ہیں ابھی دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کو بار بار بولایا تب کھانے لگے نہیں تو اس نے بلکل نہیں کھانا تھاусовہ کے ٹائم بھی شاید یہ بول دیتا میں پھر کھا لیتا نہیں تو اس نے بلکل نہیں کھانا تھا ویسا کا ویسا ہی پڑھا رہا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے ویسٹ کیا اوہ بھئی کھا نا یار کھا کھا چل کھا کھا لے کھا کھا چل کھا ہاں دوستو دیکھیں یار کتنا سمجھدار ہے اور یار اس کو منانا پڑتا ہے کھانے کے لئے کیونکہ نراض ہے نا ہمارے ساتھ اس لئے بار بار منانا پڑتا ہے اس کو تب کھاتا ہے یہ دو دن ہو گئے یار اس نے روٹی بھی نہیں کھائی چیکن بھی نہیں کھایا دوز بھی نہیں پیا تھوڑا تھوڑا پانی پیتا تھا تو یہ دیکھیں اس کی جو پسلیاں بغیرہ ہیں وہ بھی نظر آنے لگ گئی تو میں نے سوچا کہ یار اس کو مناتے ہیں مجھے لگتا ہے ابھی یہ مان گیا ہے دوستو شام ہو رہی ہے ابھی ہم جو اپنے سارے پیٹس ہیں ان کو بند کرنا شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور اپنے یوٹیوب چینل دیہاتیستان کو سبسکرائب لازمی کرنا ملتے ہیں چلے ایک نئے ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ